اسلام علیکم جی آج کا جو ہمارا کلاس نائن کا جو پرس ٹاپک ہے چپٹر ون کا میٹکس کے بارے میں ہے تو پسٹ و فال جو ہے ہم میٹکس کی دیفینیشن لکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک اگزامپل دیکھے مزید کلیریفائی کروا دوں گا یہ میٹکس بیسیکل ہوتا اس طرح سے تو جو سیمپل سی دیفینیشن جو مجھے ملی ہے پہلے میں وہ لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے میٹکس میٹکس ہی مرپس دیفینیشن آگئی میٹکس is a collection of numbers arranged into fixed number of rows and columns اسے ہم کیا کہیں گے میٹکس کہیں گے اب collection of numbers کی بات کر لیتے ہیں جب collection of numbers کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے real numbers ہیں جو ہمارے پاس آ سکتے ہیں جس سے 0 1 3 4 7 کیا لے لیے real numbers لے لیے کچھ ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ہمارے پاس آگئی first definition جو بک والی ہے وہ لکھ لیتے ہیں matrix چھے longners ナ estilo چھے ایسی چھے ایسی seven two and zero and then enclosed by a bracket bracket کون سے use کرنی ہے ہم نے square bracket جو ہوتی ہے ہمارے پاس is set to be matrix matrix کب ہوگا جب ہمارے پاس یہ جو ہم نے numbers لکھے ہیں انسپرینٹ بنائی ہے اس کو جب ہم اس bracket کے اندر close کرتے ہیں ایسے کریں گے one two three seven two zero pass بیسکلی کیا ہوا ہمارے پاس یہ ایک arrangement of numbers ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے number of rows and number of columns کی فارم میں کسنا ہوتا ہے fix number of rows and columns ہوتی ہیں جو میں نے first definition بتائی تھی اسے کرائیں دونوں میں سے کوئی بھی آپ definition کر لیں ٹھیک ہے دونوں ہی ٹھیک ہے تو اس کی اب ہم ایک example بھی لے لیتے ہیں اب جو matrix کو ہے اس کو represent کسی کرنا ہوتا ہے ہم نے capital letters english alphabet جو ہوتے ہیں a to z تک اس سے آپ کسی بھی english alphabet سے آپ اس کو denote کر سکتے ہیں ایمارے پاس وہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس 1 2 3 4 یہ ہم نے ایک matrix لے لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نے rows کس میں کر دیا square bracket کے اندر اب اس میں ہمارے پاس ایک fixed formation ہے جس میں ہمارے پاس ایک row ہے یہ والی ایک ہمارے پاس row یہ والی ہے اور ہمارے پاس columns ہیں first column and second column so basically یہ row 1 ہے کہ ہم row 2 کریں گے یہ column 1 ہے اور یہ ہمارے پاس column 2 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا ہمارے پاس ایک fix ہو تو first of all میں order of a matrix کی definition لکھوں گا یہاں پہ order of a matrix ہوتا کیا ہے order of a matrix the number of rows and column in a matrix specify its order and again number of rows and number of columns columns جو ہے وہ کس کو define کرتے ہیں orders کو define کرتے ہیں کس کو define کرتے ہیں order کو ٹھیک ہو گیا اب number of rows کو represent کس سے کرتے ہیں rows کو represent کرتے ہیں m سے and column کو represent کرتے ہیں n سے اس کی ایک example لے لیتے ہیں example ہمارے پاس کیا ہوگی order of a matrix کی example ہے ایک matrix لیا a matrix one two three four five and seven number of rows matrix لے لیا ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے چیک کرنا ہے اس کا order کیا ہوگا تو order کے لیے first round پتہ ہونا چاہیے number of rows کے بارے میں number of columns کے بارے میں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس row جو ہے وہ یہ والی ہے اس سے ہم کہہ دیتے ہیں row one اور دوسری row ہمارے تو اگر ہم یہاں پر چیک کریں تو ہمارے پاس number of rows کتنی ہے کتنی ہے جی تو ہے اور اسی طرح اگر ہم یہاں پر columns کو چیک کریں first column c1 second column c2 اور یہاں پاس third column c3 تو columns یہاں پر ہمارے پاس کتنے آگئے ہیں وہ آگئے ہیں ہمارے پاس تی تو اس کا جو ہمارے پاس آرڈر بنے گا اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے آرڈر بیسیکلی لکھتے ہیں ہم ایم کراس این تو ایم روز تو کراس کیا ہو جائے گا یہاں پر تی تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پر اس کا آرڈر آ جائے گا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر بھی مینشن کر سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے نا اس کا آرڈر تو یہاں پر اگر ڈریکٹے لکھنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو لکھیں گے 2 x 3 یہ بھی بیسیکلی ہمارا آرڈر ہی ہوگا اس فارم میں یہ تو جب ہم questions exercise پر کریں گے تو اس میں ہم نے اس طرح سے format میں لکھنا ہوگا کہ آرڈر that is equal to 2 x 3 otherwise کوئی بھی میکٹرس ہوگا اس کا آرڈر جو ہے آپ لوگ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں اسے ہم 2 x 3 بھی لکھ سکتے ہیں 2 x 3 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد جو ہے اس کی ایک example اور اگر ہم solve کر لیں یہاں پر تو تھوڑا سا easy ہو جائے گا ایک بھی میکٹرس لے لیتے ہیں ہم 1, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 2 کوئی بھی میں نے اپنی مرضی سے ایک میکٹرس لے لیا اب ہم نے اس کا چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس کا آرڈر جو ہے کیا ہوگا تو آرڈر چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے basically number of rows and number of columns چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں number of rows کتنی ہیں یہاں پہ میں mention بھی کر دیتا ہوں ایک دو تین تو روج کتنی آگئیں یہاں پہ تھی اور اگر columns کی بات کی جائے تو ایک column دو column اور یہ ہمارے پاس تیسرا column تو column ہمارے پاس یہاں پہ کتنے آگئے تین آگئے تو اس کے اگر ہم آرڈر کی بات کریں order basically ہوتا کیا ہے ہمارے پاس m cross n that is equal to 3 cross 3 تو ہمارے پاس جو order آ جائے گا اس matrix کا وہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس 3 آ جائے گا تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو اگر directly یہاں سے چیک کرنا چاہیں یہ سورہ format اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا تو آپ directly یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں number of rows ایک دو تین number of column ایک دو تین تو یہاں لکھ سکتے ہیں 3 cross 3 تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس matrix کا order آ جائے گا اچھا جی یہاں تک سب clear ہے اگر کسی چیز میں کوئی problem ہے تو ویڈیو کو جو ہے دوبارہ revise کر کے چیک کر لیں کوئی point اگر clear نہیں ہوا یا کوئی بھی problem آ رہا ہے تو ویڈیو آپ لوگ پیچھے سے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بات جو ہے ہمارے پاس page number 3 پر given equal matrix definition given ہے سب سے پہلے ہم definition لکھ لیتے ہیں آپ کوئل matrix کی جو definition ہے اس کے اندر ہم نے پہلے pose کرنا ہے دو matrices دو میکٹریسیز ہیں خوش A & B بھی دا دو میکٹریس دو میکٹریسیز لے لیے ہم نے A & B اب اس کی دو کنڈیشنز ہیں اب A & B میکٹرس ایکوال کب ہوں گے then A is set to be equal to B میکٹریس ہوں گی اس میں اگر ہم لوگ چیک کریں تو اس کا آرڈر بھی ہمارے پاس کیا ہے 2x2 کا ہے اس کا آرڈر بھی ہمارے پاس کیا ہے 2x2 کا ہے 1st کنڈیشن تو satisfy ہو گئی ہمارے پاس 1st کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہوگی ہے satisfy ہوگی ہے اب بات کرتے ہیں 2nd کنڈیشن کی 2nd کنڈیشن میں ہم نے کیا چیک کرنا ہے corresponding entries اب entries کونسی ہوتی ہیں ہمارے پاس 1st entry 2nd entry 3rd 4th اسی طرح یہ matrix ہے 1st 2nd 3rd & 4th یہ entries ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم 1st entry کی بات کریں تو 1st entry ہمارے پاس x اور اسی طرح B matrix کی 1st entry ہمارے پاس کیا ہے x اسی طرح یہ 2nd entry اور یہ 2nd entry یہ بھی سیم ہیں اور اسی طرح A matrix کی 3rd entry اور B matrix کی 3rd entry یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے سیم ہیں اور اگر last entries کی بات کریں دونوں matrix کی تو وہ بھی ہمارے پاس سیم ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس 2nd condition ہے وہ بھی کیا ہو رہی ہے satisfy ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو 1st condition satisfy ہے 2nd condition satisfy ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ A جو matrix ہے وہ کس کے equal ہوگا ہمارے B matrix کے equal ہو جائے گا تو یہ میں نے جو ہے آپ لوگوں کو equal matrix کی definition بتا دی with example اور اس سے پہلے جو ہے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے order of a matrix کے بارے میں بتا دیا یہ order of a matrix تھا ہمارے پاس order of a matrix اس کو ہم نے کیسے کرنا ہوتا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا نئی ویڈیو اس کا notification آپ لوگوں کو مل جائے سبسکرائب کرنا اللہ حافظ